السلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینلل کیسے ہیں تو ہم دوست جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں دو دن سے اچھی اور بہتری نیوز آ رہی ہیں دوہزارہ کیس کے حوالے سے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں دوہزارہ کو یہ گینگ نیٹورک چھوڑ کر بھاگ چکا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سارا مدہ دوہزارہ پر ڈال کر اب غائب ہو گیا ہے فرار ہو گیا ہے چھپ گیا ہے کسی کونے میں کسی بل میں اسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں دوہزارہ اور زہیر یعنی زہیر گانگ جو ہے اس کی فیملی جو ہے بڑی ہی اچھی فیملی بننے کی کوشش کر رہی تھی بڑی ہی اچھے انداز میں ہیپی فیملی گزار رہے ہیں جی وہ لوگ لیلا مجنو ہیں ہی رانجہ ہیں ان کا تو ایک دوسرے کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے وہ دوسرے کے بغیر رہی نہیں سکتے ہیں ان کی زندگیاں تو بے جان ہو جائیں گی دوہزارہ کچھ کر لے گی اپنے آپ کو لیکن آخر یہ کیا ہوا دوہزارہ ایک رات پہلے ہی داتا درمار میں کیوں گزاری اس نے اگر وہ بہت اچھے طریقے سے اگر زندگی گزار رہی تھی اگر وہ جو ہے بڑی خوش تھی اپنے مبینہ شوہر کے ساتھ تو پھر ایسی نوبت کیوں آئی اب جو ہے اس امام چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں اور یہ یوٹیوبر جھوٹے یوٹیوبر ان کے بھی کل سے رونے نکل رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب دوہزارہ ان کے ہاتھ نہیں آنے والی اب دوہزارہ ان کو انٹرویو نہیں دے گی اب دوہزارہ ان کو جو ہے ان کے پول کھولے گی نہ صرف ان کے پول کھولے گی اب وہ وہ بولے گی جو اس کا دل کرے گا دوہزارہ کیس میں ایک اچھی پیشرف یہ ہوئی کہ دوہزارہ نے خود آ کر سامنے سب کچھ سچ بتا دی اور یہ کہا کہ اسے جان کا خطہ وہ بھی اپنی مبینہ شوہر زہیر سے زہیر اس کی والدہ شبیر تمام لوگ جب بھی انٹرویو دیتے تھے یہی کہتے ہیں زہیر زہیر کی جب سے شادی ہوئی ہے جب سے نکاح کیا ہے دوہزارہ سے ان کے گھر میں آئی ہے اسی کی حکمرانی چر رہی ہے وہ ہی حکم چلاتی ہے اس کے ماتحد ہو کر مقبات کرتے ہیں اسے وہ پیزا اور فلانی چیزوں سے کم کھاتی نہیں ہے پراتھا نہیں کھاتی ہے تو ایسی تمام چیزوں کا جب خیار رکھا گیا تو پھر دوہزارہ اور جو ہے زہیر میں ایسی کون سی ناچاکی ہوئی کہ ایک رات پہلے اسے وہاں سے جانا پڑا دوہزارہ کو داتا دربار گزارنا پڑا اگلی صبح وہ عدالت میں پیش ہوتی ہے درخواست داہر کرتی ہے کہتی ہے کہ اسے اس کے شوہر سے بچا آیا جائے خبتین وزرات اب جو ہے پنجاب پولیس نے اس کی درخواست پر عمل درامت کر لیا ہے اور انہیں جو ہے شیٹر ہوم فرام کیا ہے اور ٹائٹلی سیکیورٹی بھی دی گئی ہے اس ٹائٹلی سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ دوہزارہ کے زندگی جو ہے کافی خطرے میں ہیں ہر طرف سے اور اس وجہ سے اسے اور بھی زیادہ جو ہے پروٹیکشن دی جاری ہے یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ زہیر جو ہے اس کی بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ جہاں پر زہیر جھوٹی باتیں کر رہا تھا کہ دوہزارہ خود اکیلی کراچی سے لہور آئی وہ بھی چیزیں سامنے آ گئی اس کا ایک جھوٹ پکڑا گیا پھر دوسرا جھوٹ پہ تیسرا اب وہ ہے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا دوہزارہ کیس میں وہ قبل اس وقت گرفتاری وہ رہائی کے لیے درخواست جہاں بھی دائر کرتا تھا اسے کئی سوالات کیے جاتے تھے کبھی وہ لہور دائر کرتا ہے تو چاہت دن کے لیے محلت مانگ لیتا ہے اس کے بعد پھر سے غائب ہو جاتا ہے اور پھر ہیدر آباد کا بھی ملتان اور اب ملتان سے اپنی رہائی حاصل کی ہے اور یہ جھوٹ بول کر کے پہلے اس نے کہیں بھی عدالت کو اس طرح کے نوٹس نہیں دیا کوئی درخواست نہیں دی ہے خود اکیس سال کا ہے اور اکیس سال کا اتنا شاتر لڑکا ہے اتنا پلانڈ ہے اس کے پاس پلاننگ ہے کہ یہ کسی کو بھی گھما سکتا ہے یعنی عدالتوں کو بے بکوف بنائے یا پھر پولس ہلکاروں کو یا پوری عوام کو کیونکہ پوری عوام دوہزارہ کے والدین کے ساتھ بدنوں ازراد حق کو یہی چاہتا ہے کہ دوہزارہ کو نہ تو بیتل امان میں رکھا جائے نہ کسی پروڈکشن میں بلکہ اسے اس کے والدین کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ والدین پہ بچے زیادہ جو سیکیورٹی فیل کرتے ہیں اور انہیں فیل ہوتا ہے کہ وہ کسی غیر محفوظ جگہ پر نہیں ہے سب اس کے اپنے ہیں اور اپنے ہی کبھی دھوکہ نہیں دیتے جیسا کہ زہیر نے دیا زہیر جو ہے انہیں چھوڑ کر چلا گیا یہ چار دن یہ چار دن کی محبت جو ہے وہ واضح ہو گئی ہم شروع سے لے کر اب تک یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ دوہزارہ جو ہے یہ شادی جس طرح سے ہوئی ہے جس انگل سے کی گئی ہے یہ زیادہ قائم نہیں رہ سکتی جو ہے وہی بات ہوئی آج خود دوہزارہ نے درخواست دائر کر کر یہ ثابت کر دیا کہ اس بات میں حقیقت تھی سچائی تھی وہ خوش نہیں تھی وہ جو انٹرویو دے رہی تھی انٹرویو میں جو باتیں کی جا رہی تھی وہ ساری کے ساری سکرپیٹ تھی سب چیزیں اسے بلوائی جا رہی تھی والدین کے خلاف کیا جا رہا تھا اس کو والدین کے خلاف کر کر کھڑا کیا جا رہا تاکہ والدین بھی اس کے خلاف ہو جائیں اور اس کے جان کے دشمن بن جائیں سو اس وجہ سے اس کے دل میں یہ باتیں ڈالی گئیں کہ تم نے والدین کے خلاف اب بولیا ہے سو اب نہ تم ادھر کی ہو نہ ادھر کی اب کیا کروگی سو اسی وجہ سے دوازارہ نے بیچ کا رستہ اپنایا کہ ادھر امان چلے گئی والدین کافی پریشان ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ان کے پاس آ جائے جبران ناسن نے بھی اپنا موقف رکھا اور اس موقف میں دبنگ انداز میں لوگوں کو کھری کھری سنائی کون کون اس میں ان کے ہاتھ چڑھا کس کے بارے میں کیا کہا چلے آئے سنتے ہیں جبران ناسر کی زبانی کوئی کھلونے کی طرح ایک پروپ کی طرح جب چاہا اپنی قید میں رکھ لیا جب چاہا ڈسکارڈ کر دیا تو اس کو ابینڈن کر کے خود سے ایک وکیل کروا کے اپلیکیشن فائل کروای گئی جس میں موقف اختیار کیا گیا درخواست میں جس کو ہم مبینہ خواند کہتے ہیں تعلقات ناخوشگوار ہیں میں لیدہ ہو کے اکیلے ایک رات کہ یہ شہدار کیا گزاری ہے بڑی مشکل سے میرا کوئی نہیں ہے اور پھر والدین کے حوالے سے جو بیانات دو تین مہینے سے پہلے سے بچی سے دلوایا جا رہے تھے وہی آگے ریپیٹ کر دیئے مگر سوالیاں نشان یہ تھا کہ جس آرڈر کے تحت بچی کو بھیجا گیا ہے اس آرڈر میں جد صاحب نے اوریجنل ہر جگہ لگایا ہے کہ بچی شہر کے خوف سے اور شہر سے بچی کے دارالعبان جانا چاہتی ہے اس کو پھر کارٹ کے پین سے امنٹ کرا کے پیرنٹ کروایا ہے چلیں ہم مان لکھیں کہ جی وہ پیرنٹ دیتا شہر غلط لکھا تو اگر والدین کے حوالے سے درخواست میں جب بچی نے خدشات ظاہر کیا آپ نے آرڈر میں لکھے تو جو خوابند کے حوالے سے خدشات ظاہر کیا اور اپڈیٹس ہی ہے وہ آرڈر میں کیوں نہیں لکھے یہ کون سا آرڈر ہے جو آپ نے آرڈر پر بنوایا ہے میں تو یہ کہوں گا چونکہ آجوں پر اپلیکیشن پوری ریڈیوز کی جائے اگر جچ صاحب یہ کام کر رہے ہیں یہ سوالیاں نشان ہوگا میجیسٹ صاحب کے سامنے جنہوں نے یہ آرڈر دیا ہے دوسری بات اس میں یہ ہے آپ کو ایک خبر آئی اڑتی اڑتی ہمارے پاس کوئی نوٹس دنی آیا کہ ملتان منٹ سے بائیس جولائے تک کے لیے جو ایک رہداری بیل حاصل کی گئی ہے اچھا قانون تین چیزوں پر واضح ہے ایک تو یہ کہ جب آپ بیل اپلائے کرتے ہیں آپ پر فرض ہے کہ آپ اس عدالت کو بتائیں کہ آپ نے یہاں سے پہلے بھی کوئی بیل اپلائے کی ہے دوسرا یہ کہ اگر آپ بھی کوئی بیل ڈینائے کرتا ہے یا ڈسمس کرتا ہے آپ کوئی وڈرو کرتے ہیں تو دوسری بیل بھی آپ اسی عدالت میں فائل کرتے ہیں تاکہ وہ جل سنیں تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو پروٹیکٹیو بیل دی جاتی ہے کیونکہ وہ ایکسپشنل ریلیف ہوتا ہے آپ کو اصل میں بیل نہیں دی جا رہی آپ کو ایک رہداری کے لیے کچھ وقت کے لیے ازاد کیا جا رہا ہے تو اس میں بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے آج سے پہلے کتنی بیلے لگائیں ہیں ان تینوں سوالوں کے جواب جھوٹ میں دیے گئے اس بیل میں جو ملتان سے حاصل کی آپ لوگوں تک آرڈر پہنچا ہے ہم نے عدالت سے اس کا مہمو حاصل کیا حقیقت یہ ہے کہ سات جولائے کو لاہور میں بیل اپلائے ہوئی سات دن کا وقت دیا گیا وہ سات دن کا وقت چونکہ کرمنل مائنڈ ہے اس نے مچل کے بھی جمانی کرائے اور وہ بیل اویل نہیں کی اس کے بعد چودہ کو جب وہ بیل ایکسپائر ہوتی ہے تو پندرہ کو وہ باولپور بینچ پیش ہوتا ہے اور باولپور بینچ میں کو ڈسکلوز کرتا ہے کہ جی میں نے لاہور بیل اپلائے کی تھی مجھے سات دن ملے تھے مگر میں کسی وجوہات کی وجہ سے نہیں جا سکا کراچی تو باولپور بینچ اس سے امپریس نہیں ہوتی اور کہتی یہ مزاق نہیں لگاوا کہ آپ جب آئیں گے یہ ایکسپارڈنری ریلیف لے کے جائیں گے تو چونکہ وہ انٹرٹین نہیں کر رہے تھے انہوں نے ویڈراؤ کر لی آفٹر آرگیونگ اٹ سم لیند اس نے فائنیلٹی اچیف کر لی تھی ان کو دوبارہ کوئی بیل لگانی تھی تو باولپور لگاتے مگر ان کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اگر ہم اب لہور ہائی کورٹ کی کسی بھی بینچ کو یہ بتائیں گے کہ ہم ایک بیل اویل کر چکے ہیں اور اب تب بھی کراچی نہیں گئے تو مشکل ہوگی تو جب یہ ملتان گئے ہیں انہوں نے نہ لہور کی بیل کا بتایا نہ باولپور کی بیل کا بتایا